اسلام علیکم دوستو دوستو آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں کہ دوہزار چھے کی ایک سٹڈی کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا رنگ لائٹ براؤن یعنی بھورا رنگ ہے آپ حیران ہوئے ہوں گے یہ سن کر کیونکہ خوبصورتی میں دوسرے نمبر پر گورا رنگ آتا ہے آپ اور سب ہی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ خوبصورتی میں نمبر ون تو گورا رنگ ہی ہے یہی ہم سب کی غلط فہمی ہے ہمیں میڈیا، ٹرامو اور فلموں کے ذریعے یہ بات بتائی جاتی ہے اور دکھائی جاتی ہے کہ گورا رنگ ایک خوبصورتی کے علامت ہے اور یہ بات آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے ایسا ہی ہے یہاں قابلے گور ایک بات ہے کہ خوبصورتی کا تعلق رنگ سے بلکل نہیں ہے بلکہ چہرے کے خد و خال سے ہے یعنی فیس سٹرکشر سے ہے اگر گورے رنگ کی بات کرے تو افریقہ کے اگر کچھ ممالک میں آپ جائیں تو وہاں کے لوگ گورے رنگ کو بہت مایوب سمجھتے ہیں یعنی عجیب سمجھتے ہیں وہ لوگ اپنی ہی طرح کے کالے رنگت کی لوگوں کو ہی پسند کرتے ہیں اور یہی کچھ لوگ اپنے رنگ کو لے کر اتنا احساسے کم طریقہ شکار ہوتے ہیں اپنی جان تک گوا دیتے ہیں اس بات کی ایک زندہ مثال مایکل جیکسن بھی تھا اس نے اپنے رنگ کو گورا کرنے کے لیے بہت ساری کریم اور میڈیسنز کا استعمال کیا اور خود کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت ساری سرجریز بھی کروا ڈالی اور بہت ساری سرجریز اور میڈیسن کی وجہ سے اس کی صحت پر بہت گہرہ اثر پڑا اور اگر آپ اس کی پرانی والی تصویروں کو بھی دیکھیں تو اس میں اس کے کالے رنگت کے ساتھ آپ کو اس میں خوبصورتی بھی نظر آئے گی مگر احساس کمتری انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہے اسی لئے مایکل نے بھی گورا کرنے میں اپنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی احساس کمتری کی سب سے زیادہ شکار یہاں ہمارے معاشرے میں لڑکیاں اور عورتیں ہوتی ہیں اور ایک بات کہ ہم نے اپنے معاشرے میں ایک عجیب اور گھٹیا قسم کا ٹرینڈ بنا دیا ہے کہ ایسی لڑکیوں کے رشتے بھی بہت کم آتے ہیں جن کا رنگ تھوڑا سا ڈل ہوتا ہے اور ایسی سکن کلر والی لڑکیاں جب اگر یورپین ممالک میں جائیں تو وہاں ان کو بہت ہی خوبصورت کنسیڈر کیا جاتا ہے گورے رنگ کو خوبصورتی علامت سمجھنے میں ان کمپنیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو کہ وہ کریمز بناتی ہیں جو کہ رنگ کو گورا کرتی ہیں اور اگر آپ احساس کمتری میں مفتلا ہیں تو آپ ایسی کریم یا پروڈکٹ کو خریدیں گے جو کہ رنگ کو گورا کرتی ہیں اور تمام کمپنیز یہی چاہتی ہیں کہ یہ کاؤنسیٹ کبھی ختم نہ ہو اگر یہ ختم ہو گیا تو ان کا اربو کا کاروبار بلکل ختم ہو جائے گا اگر گورا رنگ خوبصورتی ہوتا تو تمام گورے لوگ جو کہ یورپین کنٹری میں رہتے ہیں وہ خوبصورت کہلاتے اور افریقی اور کالے بدصورت کہلاتے مگر برائی مہربانی اپنی سوچ کو بدل لے اب تو کافی نئی ٹیکنیکس بھی آگئی ہیں جیسے کہ انجیکشن یا ڈریفز جو کہ خون میں مل کر آپ کو گورا کرتی ہیں لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ ٹیمپریری ہے اور پرمننٹ وہی ہے جو میلے اللہ رب العزت نے بنایا ہے اور آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ اسی پر شکر ادا کرنے کی کوشش کریں امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نئے کے بعد